جس آیتِ مقدسہ کو سورہِ اود سے تلاوت کر رہا ہوں گیارہ نمبر سورہ ہے اور ایک سو بیس نمبر آیت ہے اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّنَّ كُشُّ عَلَيْكَ مِنْ اَمْبَاءِ الرُّشُّل محمد جی ہم نے آپ کی طرف آدم کا قصہ نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف نوح کا قصہ نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف یوسف کا قصہ نازل کیا ہے ہم نے آپ کے ساتھ یعقوب کی باتیں کی ہیں ہم نے آپ کے ساتھ عیوب کی باتیں کی ہیں سبحان اللہ میں پھر پڑھتا ہوں وَكُلَّنَّ كُشُّ عَلَيْكَ مِنْ اَمْبَاءِ الرَّشُل سبحان اللہ محمد جی ہم نے میں اللہ نے آپ کے ساتھ ابراہیم کا وہ چھوڑی والا واقعہ بیان کی ہے نا سبحان اللہ اور میں اللہ نے آپ کے ساتھ اسمائیل کا سارا ذکر قُلَّنَّ كُشُّ عَلَيْكَ مِنْ اَمْبَاءِ الرَّشُل رسولوں کے جتنے بھی قشے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں آپ آگے کر دیں آپ اپنی امت کو یہ رسولوں کی سارے کہانیاں اور قشے سنا دیں مالک کوئی فائدہ فرمایا مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ محمد جی جو بھی سنے گا اس کا دل مضبوط ہو جائے گا سبحان اللہ جو بھی سنے گا اس کا دل بولے نہیں سارے اس کا دل مضبوط ہو جائے گا محمد جی کمزور اسے سنیں گے کمزور اور وہ طاقتور ہو جائیں گے اسے کمزور سنیں گے کہ چھوٹا سا بچہ اور باپ نے آکے کہا یا ابو نیا انی ارا فی المنامینی عجبہوکا فانذر مازہ ترا بیٹا میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیرا کیا خیال ہے تو بجائے بھاگنے کے بچہ کہے یابا تفع المات عمر بابا بابا اگر محبوب کی یہی مرضی ہے تو جلدی پوری کھا جب یہ کوئی سنے گا اسے جب کوئی سنے گا تو اس کا دل بھی مضبوط ہوگا کہ وہ بچہ ہو کر جان دینے کو طلاع ہوا ہے جیو جیسے سمجھ آ رہی ہے اور یہ کر رہا ہوں بندوں کا کمزور دل رسولوں کے ذکر سے طاقتور ہوتا ہے بندوں کا کمزور دل رسولوں کے ذکر سے مضبوط ہو جاتا ہے اچھا مالک پھر فرمایا وَجَاءَكَ فِي حَاذِهِ الْحَق محمد جی یہی ایک وسیلہ ہے جو بھٹکے ہوں کو حق تک پچھا سکتا ہے یہ ایک وسیلہ ہے جو بھٹکے ہوں کو حق تک پچھا سکتا ہے اچھا پھر فرمایا وَمُعِذَتُن اور رسولوں کا ذکر نصیحت ہی نصیحت ہے سبحان اللہ نصیحت ہی نصیحت ہے نصیحت ہی نصیحت ہے سبحان اللہ وَذِكْرَا محمد جی یہی وہ ذکر ہے جو بندوں کو بھولا ہوا سراتِ مشتقین یاد کروا دے گا سبحان اللہ آپ کو شمجھ آ رہی ہے اچھا وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ بات رسولوں کی چھڑ جائے دل مضبوط نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں بات رسولوں کی چھڑ جائے نصیحت نہ ملے تو ہم ذمہ دار ہیں بات رسولوں کی ہو سراتِ مستقین نصیب نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں بات رسولوں کی ہو اور بندے حق تک نہ آ جائیں انہیں حق نہ مل جائے وہ حق تک نہ پہن جائیں تو ہم ذمہ دار ہیں پر ایک شرط تو ہے نا اللہ جی وہ کیا ہے فرمایا للمؤمنین سننے والے مومن ہونے چاہیے سننے والے مومن ہونے چاہیے اللہ خوش رکھے آپ کو برکت دے آپ کو میرا خیال ہے یہ آیت آپ تک پہنچ گئی ہے سورہ یوسف پڑھنا چاہتا ہوں بارہ نمبر سورہ ہے ایک سو گیارہ نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ فِي قَشَسِهِمْ عِبْرَتٌ لِعُولِ الْعَلْبَابِ لام کا معنی ہے شک نہ کرنا قد کا معنی ہے نیند آ جائے تو پھر بھی شک نہ کرنا ایک بزرگ سو گئے تھے وہ جاگ پڑے ہیں ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کا شفقت فرمائیں جاگ کے بیٹھے ہیں لام کا معنی ہے شک نہ کرنا قد کا معنی ہے شک نہ کرنا قَانَ فِي قَشَسِهِمْ ان کے جو قسے ہوتے ہیں ان کے جو واقعات ہوتے ہیں عِبْرَتٌ لِعُولِ الْعَلْبَابِ اکل والوں کے لیے ہم نے ان کے واقعات میں سبق رکھا ہے سبحان اللہ کون سی سورہ ہے یوشف بولیں شابش کون سی سورہ ہے سورہ یوشف کی آخری آیت اللہ جی فرما رہے ہیں یہ ہم نے جو سورہ یوشف کا یہ نبیوں کی جو کسے بیان کیے ہیں یعقوب اور یوشف کا سارا کہانی بیان کی ہیں ساری کیا وہ فضول ہے نہیں شک نہ کرنا اس میں سبق ہے اس میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سورہ یوشف پر جمعہ پڑھاؤں گا یہاں کی بات نہیں ہو رہی کاموں کی بات ہو رہی ہے تو انشاءاللہ پھر اس پہ جو ڈٹیل سے پڑھیں گے تو انبیاء کے قصوں میں اکل والوں کے لیے سبق ہے انبیاء کے قصوں میں اکل والوں کے لیے آپ نے بولنا ہے تو میں نے آگے چلنا ہے اکل والوں کے لیے سبق ہے ما کان حدیثیں یفترا ان کے قصوں کو منگرت کہانیاں مت سمجھو بلکہ یہ ان کے قصے ہی تو ہیں جو کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم نے ان کے قصوں کو بڑا ڈٹیل سے بیان کیا ہے اور ان کے قصوں میں ہدایت ہے اور ان کے قصوں میں رحمت ہے اللہ جی فرما رہے ہیں تم نے نبیوں کا ذکر چھیڑ لیا نا تو شاکنا کرنا ہم رحمت نازل کریں گے تم نے نبیوں کا ذکر چھیڑ لیا تو شاکنا کرنا ہم ہدایت ادا کریں گے تم نے نبیوں کا ذکر چھیڑ لیا نا تو شاکنا کرنا سرات مستقیم ملے گا تم نے نبیوں کا ذکر چھیڑ لیا تو شاکنا کرنا نصیحت ملے گی تم نے نبیوں کا ذکر چھیڑ لیا تو شاک نہ کرنا دل مضبوط ہوگا تم نے نبیوں کا ذکر چھیڑ لیا تو شاک نہ کرنا نصیحت ہوگی ہدایت ہوگی بندے حق تک پہنچیں گے یہ سارا چکر کس میں ہے انبیاء کے ذکر میں کس کے ذکر میں گھر جانا ہے سوچنا ہے سمجھنا ہے غور کرنا ہے بات یوسف کی چھڑے رحمت ملے بات خلیل کی چھڑے تو ہدایت ملے بات موسیٰ کی چھڑے تو نصیحت ہو جائے بات آدم کی چھڑے تو دل مضبوط ہو جائے یہ بندے یہ بندے جن کی بات ہو رہی ہے ہاتھ باندھ کر میراج کی رات مقتدی بن ان کے محمد کے پیچھے کڑے تھے اب آپ نے میرے جانے کے بعد سوچنا ہے یرا مقتدیوں کے ذکر سے دل مضبوط ہو اور رحمت ملے تو محمد کے ذکر سے کیا ملے 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 تکبیر اللہ وکر ملے رسال ملے حضری ملے عطمت شاہر مصطفیہ آپ کو سمجھ آگئی ہے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے مصطفیٰ کا ذکر رحمت ہے مصطفیٰ کا ذکر ہدایت ہے مصطفیٰ کا ذکر دل مضبوط کرتا ہے مصطفیٰ کا ذکر نصیحت ہے مصطفیٰ کا ذکر بندے کو حق کی سمجھ عطا کرتا ہے مصطفیٰ کا ذکر سرات مشتقین یاد کروا دیتا ہے اچھا اب بات مصطفیٰ کے ذکر کی ہے اب مصطفیٰ کے ذکر میں بھی اگر ذکر میراج کا ہو جائے آپ کو سمجھ آئی ہے کیا سمجھ آئی ہے آپ کو دیکھیں ایک لفظ ہے اروج معنی بلندی ایک لفظ ہے میراج معنی بلندی اروج اس بلندی کو کہتے ہیں جو پیمائش میں آ جائے دیکھیں آپ آنکھیں بند کرتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے اندر سے آپ کی مربانی ہے جاگ کر بیٹھیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں پھر ارز کرتا ہوں کہ اروج اس بلندی کو یہ کتنے فیٹ پا رہی ہے دیوار اسے اروج کہتے ہیں یہ پیمائش میں آ گئی ہے لیکن جو بلندی پیمائش میں کبھی نہ آئے اسے میراج کہتے ہیں اچھا اب ایک تو لفظ ہو جائے میراج اوپر سے ساتھ لگ جائے محمد اوپر سے ساتھ کیا لگ گئے میراج محمد اور محمد کیا ہے تاریف پر تاریف پر تاریف پر تاریف پر تاریف جس کی ہو اسے محمد کہتے ہیں سبحان اللہ یعنی جس کی تاریف کی لیمٹ نہ ہو جس کی تاریف کی لیمٹ نہ ہو اس کی ان لیمٹیڈ بلندی کو بیان کرنا بندے کے باس کا روگ ہی نہیں ہے کسی بندے کے باس کا روگ بندہ نہیں بیان کر سکتا کیونکہ یہ زیافتِ الہی ہے جملہ بڑا زبان سے نکلا ہے آپ نے عظم کیا ہے ضائع ہو گیا ہے ایک دفعہ پھر کہتا ہوں یہ مہمان نوازی خداوندی ہے بٹر والوں کی مہمان نوازی نہیں کوئی بیان کر سکتا ان کا پروٹوکول کوئی نہیں بیان کر سکتا تو خدا محمد کو کیسا پروٹوکول دے رہا آج تارے ختمِ نبوت زندہ پار زندہ پار جس کی جیتے رہو بیٹا جیتے رہو جیتے رہو جس کی تعریف کی حد نہ ہو بیٹا لائٹ مجھے چاہیے آپ بیٹھ جائیں کیمرہ میرے اوپر چھوڑ کرنا لائٹ کی مجبوری ہے اور کوئی بات نہیں جس کی تعریف کی حد نہ ہو اس کی ان لیمیٹڈ بلندی کو کوئی بیان کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا سوائے دو کے سبحان اللہ یا وہ کر سکتا ہے جس نے مہمان نوازی کی ہے سبحان اللہ یا وہ کر سکتا ہے جو مہمان بن کر گیا ہے اس کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا تو جب کاری کو نہیں سکتا تو کریں کیوں فرمایا کر لو نا جو یہاں پہ آیا ہے وہ کر لو تاکہ تمہیں بھی نصیت مل جائے میراج کیا ہے ان لیمیٹڈ بلندی دیکھیں وقت وہ تھوڑا ہے میں کسی ایک موضوع پر بھی آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا انتہائی شارٹ وقت میں میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ آپ کو کچھ دے جاؤں میراج کیا ہے ان لیمیٹڈ بلندی ایسی بلندی جس کی ہاتھ نہ ہو ایسی بلندی جس کی ہاتھ نہ ہو اچھا تو فرمایا شبہان اللہ ایسی بلندی میں شبہان اللہ اللہ جی نے خود اپنے آپ سے کہا سبحان اللہ میں شبہان اللہ آپ شبہان اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا ایمان تازگی پکڑتا ہے نا تو بے وش ہو کہ ہم کہتے ہیں شبہان اللہ ایمان کی تازگی میسر آگئی نا ایمان تازہ ہوا تو کیا کہتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کھانا کھا لی ہے نعمت مل گئی ہے تو کہنا ہے الحمدللہ کیا کہنا ہے اللہ نے اپنے آپ کو کہا قرآن میں الحمدللہ اللہ نے اپنے آپ سے کہا الحمدللہ اور تعریفیں میرے لئے ہیں آئے میں اور تعریفیں میرے لئے ہیں سبحان اللہ آپ مجھے توفہ پیش کریں میں آپ کے کہوں گا بارک اللہ اللہ آپ کو برکت دے میں نے قرآن کو کھولا میں نے پڑھا کہ اللہ اپنے آپ سے کہا رہا ہے تبارکہ سبحان اللہ ساری برکتیں میری ہیں سبحان اللہ آپ سن رہے ہیں یہ یہ آپ نے کیا کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے کیا کہا ہے اللہ اکبر پوری مسجد کو کیا کہا ہے اللہ اکبر یہ اللہ اکبر ہم نے کب کہنا ہے جب ہم نے عبادت میں آ جانا ہے عبادت میں آ کے ہم نے کیا کہنا ہے اللہ اکبر میں نے قرآن میں دیکھا اللہ اللہ ہو کے بھی کہہ رہا ہے اکبر اکبر آئے 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 آپ کو سمجھا رہی ہے اچھا ہماری عبادت اگر اپنی پیک پر چلی جائے اس منزل پر جا کے ہمارے موہ سے جو جملے نکلتے ہیں وہ ہیں سبحان ربی العلا چپ ہو جب بول پڑھو گے پھر گائے بات ہو جائے گی سبحان ربی العلا لو بھئی یہ دیکھو بھئی یہ قرآن حکیم ہے ایمان تازہ ہو تو سبحان اللہ ایمان تازہ ہو تو سبحان اللہ نعمت مل جائے تو الحمدللہ توفہ ملے تو تبارک اللہ اگر عبادت میں آئیں تو اللہ اکبر عبادت اپنی پیک پر چلی جائے تو سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا جب کوئی ایمان کی تازگی ملے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سیالکوٹ والو میراج کی رات براک پر محمد کو شوار ہو کر قدرت کی نگاہ سے دیکھ کر اللہ بولا سبحان اللہ جسے سمجھ آئی ہے وہ چھو کیسے بیٹا ہوا سبحان اللہ سبیت کبیر اللہ اکبر میرے رسال یا رسول اللہ حقیب حق جائے یا حیدی یا حیدی شام مصطفیٰ ہمیں نعمت ملے نعمت ملے تو الحمدللہ ہمیں نعمت ملے تو الحمدللہ ہمیں نعمت ملے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ نہیں میں کیسے آگے آئیت پڑھوں ہمیں نعمت ملے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ جی فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ انزل انزل الا عبد ہل کتاب حمد ہے ساری میرے لیے کہ میں نے قرآن اپنے عبد کو دیا بڑا سوچا میں نے کہ ترات بھی اللہ نے دی ہے اپنی حمد نہیں کی زبور بھی اللہ نے دی ہے اپنی حمد نہیں کی انجیل بھی اللہ نے دی ہے اپنی حمد نہیں کی یہاں قرآن دیا ہے اس لئے حمد کر رہا ہے پھر جواب ملا نہیں اللہ عبدہی اللہ 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 کہہ رہے ہیں بات کتاب کی نہیں ہے بات تو اس محمد کی ہے جسے زمانہ محمد کہتا ہے وہ میرا اپنا ہے اللہ اللہ سیدی مرچدی یا نبی یا نبی سیدی مرچدی یا نبی یا نبی یعنی حمد ہے میری کہ محمد میرا ہے اللہ اب جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ قوت ہے اللہ اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم توفے کے اوپر کہتے ہیں بارکا بارک اللہ 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 آپ کو برکت دے اللہ جی فرمانتے ہیں تبارک اللہ نبی بارک برکتوں کا مالک میں ہوں کہ میں نے قرآن بھی محمد کو دیا ہے میں جی ہو جی سے سمجھ آگئی ہے بات کی ہم نماز میں عبادت میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ قرآن میں کہتے ہیں والا ذکر اللہ اکبر میرا شورہ کا نام طلاق ہے 65 نمبر سورہ ہے آیت کا نمبر 10 اور 11 ہیں نہ ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں اللہ فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ یہ محمد ہی تو میرا ذکر ہے اب سمجھ آئی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ فرما رہا ہے محمد اکبر کچھ بندے پریشان ہو گئے ہیں پھر میں رہنے دیتا ہوں آگے نہیں چلتا آگے چلا تو حاضمیں پھٹنے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے عبادت کی پیک پر ہم جا کے کہتے ہیں شبحان ربی علالہ ہمارا پاک رب العالہ ہے ہمارا پاک رب العالہ ہے ہمارا پاک رب العالہ ہے رات میراج کی اپنی بارگاہ میں مسندِ نبو و ختمِ نبوت پر کھڑے ہوئے محمد کو دیکھ کر قدرت کی نگاہوں سے رب بولا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى محمد تُو الْعَالَى محمد تُو الْعَالَى محمد تُو الْعَالَى آج تو اللہ جی شرق کی انتہا ہو گئی تُو بھی اکبر مصطفیٰ بھی اکبر تُو بھی اکبر مصطفیٰ بھی اکبر تُو بھی الْعَالَى مصطفیٰ بھی الْعَالَى اللہ فرماتا ہے زمانے والو بھول نہ جانا میں بنانے والا الْعَالَى ہوں یہ بننے والا اب جیسے سمجھ آئیے ہو سبحان اللہ کا اپ میں کوئی سنی ہے تو وہ سبحان اللہ کا اس بات کو سنیوں کے امام نے کہا سب سے عالی رسولوں کے ذکر میں سبق ہے رسولوں کے ذکر میں عبرت ہے رسولوں کے ذکر میں ہدایت ہے رسولوں کے ذکر میں حکمت ہے رسولوں کے ذکر میں حق ہے دل کی مضبوطی ہے یہ کونسی بلندی ہے کونسی بلندی ہے اینڈ ہے بلندی کا کس کو دیا دیکھیں بات یہ ہے اگر تو بات مصطفیٰ کی ہے تو لفظ مصطفیٰ آتا اگر بات حضور کی ہے تو لفظ محمد آتا اگر یہ عوضہ فقط رسول کے لیے ہے تو لفظ رسول آتا اگر یہ بلندی صرف نبوت کے لیے تھی تو لفظ نبی آتا اور اگر یہ شعرِ الفاظ آ جاتے تو ہم بریک لگا دیتے ہمارا کیا تعلق ہے نہ رسول ہیں نہ ہم رسول ہیں نہ ہم محمد ہیں نہ ہم نبی ہیں یہ منصف رسالت کے لیے تھا انہی کو ججتا ہے انہی کے لیے تھا اللہ نے کہا نا ایسی بات نہیں ہے یہ بات تو ہے تمہارے لیے آو تو شئی میدان میں نکلو تو شئی ہم نے آیت میں یہ نہیں کہا کہ شبحان اللہ ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے کہا یہ میراج ہے عبد کے لیے یہ میراج ہے عبد کے لیے عبد کا کرائیٹیریا تلاش کرو عبد کی ڈگری تلاش کرو عبد کے رول اور ریولیشن تلاش کرو بلندی پر آ جاؤ یہ تلاش کرو کہ عبد کسے کہتے ہیں ادھر تم نے عبد کو تلاش کر لیا ادھر ہم نے وہ بلندی مومنوں کے لیے رکھی ہے آپ کو شمجھا رہی ہے عبد کسے کہتے ہیں اے واہ بندے کو عبد کہتے ہیں جی جی یاہیو لدین آمنو کتب آلکم ان کے ساتھ فلقتلہ الحرے والعبدو بالعبد شبان اللہ کہو شبان اللہ پوری دنیا کے جتنے مترجمین ہیں تمام مترجمین کی ذمہ داری ہے کسی ایک نے بھی کوئی اور مانا نہیں کیا اب آپ بتائیں مو کیا لفت بول رہے تھے آپ ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ جو آپ نے مانا دیا ہے جو غلام غلام عبد کا مانا غلام عبد کا مانا غلام شبان اللہ عبد کا مانا غلام عبد کا مانا غلام اچھا میں ایک تھوڑا سا اسے کہتے ہیں تھوڑا سا یعنی آپ کی جو پہلے سے معلومات ہیں اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر دوں زر خرید غلام کو عبد نہیں کہتے جس کی کم از کم تین نسلیں غلامی میں کنفرم او عربی میں اش کا نام عبد ہے پتہ نہیں میں سمجھا سکا کہ نہیں پھر ایک دفعہ ارز کر دیتا ہوں کہ جس کی تین نسلیں غلامی میں کنفرم ہو جو خود بھی غلامی کر رہا ہو اس کا ابا بھی غلامی میں ہو اس کا دادا بھی غلامی کر چکا ہو اسے عبد کہتے ہیں کمال یہ ہے کہ یہاں مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ قابد ہوں یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا عبد ہے یہ جملہ قرآن کا بتا رہا ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا زمانے والو یہ محمد بھی میرے ہیں ان کے ابا جی بھی میرے ہیں یہ محمد جی بھی میرے ہیں ان کے ابا جی بھی میرے ہیں ان کے دادا جی بھی میرے ہیں اور جی سے سمجھ جائے سینے کا زور لگا کہ سبان اللہ معاف کرنا جس نے تمہیں جس لفظ نے سمجھا کہ یہ بندہ ہے ہماری طرح ہے اصل میں اللہ نے وہ لفظ اس لیے نازل کیا تاکہ محمد نہیں آدم سے لے کر محمد تک ساری پشت کی زمانت مل جائے آپ کو سمجھ آرہی نہیں اٹھ کے کھڑے ہوں نا اٹھ کے کھڑے ہوں وقت ختم ہو رہا ہے ایک نرہ لگا دی میں دیکھ رہا ہے محمد 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 یا رسول اللہ حیدری یا حیدری محمد محمد مصطفیٰ اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا مالک آپ کو مالک آپ کو جزائے خیرت تافرمائے خوبصورت سماتے ہیں آپ کی بڑی توجہات ہیں آپ کی بڑی توجہ ہے آپ کی عرض کر رہا ہوں کہ عبد کا معنی غلام ہے تو اللہ جی نے سبحان اللہ اسراب عبد ہی کہہ کے قیامت تک قرآن کے حبداروں کو سبق دے دیا اگر ان لیمیٹڈ بلندی جاتے ہو تو نوکریوں میں آ جاؤ ہم نے غلامی میں مراج رکھی ہے ہم نے نوکری میں مراج رکھی ہے ہم نے غلامی دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کائنات مل جائے انسان کی برابری نہیں کر سکتی انسان مل جائیں اہل کتاب کی برابری نہیں کر سکتے اہل کتاب مل جائیں مرد مومن کی برابری نہیں کر سکتے مومنوں کے وجود میں جو ان کا چہرہ ہے کائنات اس کی برابری نہیں کر سکتی مومن کے چہرے میں جو اس کی پیشانی ہے کائنات اس پیشانی کا برابری نہیں کر سکتی اللہ فرماتے نماز میں آجاؤ یہ جو کائنات میں سب سے افضل ہے نا تیرے پلے اسے میری بارگاہ میں رول تاکہ تجھے مراج مل جائے اسے کہتے ہیں السلام مراج المومنین مومن کی مراج ہے نماز میں اللہ کرے آپ کو نماز کی سمجھ آجائے تاکہ مراج تک پہنچ سکو جسے سمجھ آرہی ہے وہ سبحان اللہ کہو ذرا ایک جملہ سن لو کہ روضہ نبی کے پاس چل کر آیا ہے حج نبی کے پاس چل کے آیا ہے زکاة نبی کے پاس چل کے آئی ہے مراج کی رات بستر چھوڑ کر محمد جیسے لینے جائیں اسے نماز کہتے سبحان اللہ آپ کو سمجھ آرہی ہے جسے جتنی آگئی ہے اتنا کو سبحان اللہ کہ مرحل نبیوں کے ذکر میں سبق ہے نبیوں کے ذکر میں ہدایت ہے دل کی مضبوطی ہے اچھا کتنے بجے جمعہ چھوڑنا ہے میں اس حساب سے اگلی آیت پڑھو نہیں ایسے نہیں ہوگا دو دو سے اوپر تو بہت ایک دفعہ شبحان اللہ تو بات میراج کی ہو رہی ہے بات کس کی ہو رہی ہے کیا بلندی ہے کہ عالم ناشود کو پار کر رہی ہیں یہ ناشود یہ عالم عالم ناشود کو پار کیا عالم جبروت کو پار کیا عالم ملکوت کو پار کیا اور پھر مقام صدرہ کو پار کیا ساری کائنات کو عبور کرتے ہوئے مصطفیٰ اللہ کے عرش پر جا کر رکھے سبحان اللہ تاکہ زمانے کو شبق مل جائے دل مضبوط ہو جائے ہدایت مل جائے جب بھی تم اوپر دیکھو گے مصطفیٰ کے تلوی ہیں جب بھی تم اوپر دیکھو گے مصطفیٰ کے تلوی ہیں ہر عالم جہاں ختم ہو جائے گا اس کے اوپر محمد کا تلوی ہر عالم جہاں ختم ہوگا اس کے اوپر محمد کا تلوی میں اگل小ہ جملہ پڑھوں تو پڑھوں کیسے ہر عالم جہاں ختم ہوگا اس کے اوپر محمد کا تلوی ہے سبحان اللہ تم محمد جیسے نہیں ہو اللہ کی تو کائنات محمد کے تلوے کی برابری نہیں کر رہی اب یہ اللہ کا عرش ہے عرش عرشِ الہی ہے یہ عرش کے برابر نہیں ہے اللہ کا عرش بھی نیچے ہے محمد کا تلوہ اسے بھی اوپر آئے رکھ جاؤ رکھ جاؤ رکھ جاؤ میں اپنی کام علمی کا اعتراف کرتا ہوں مجھے سمجھانا نہیں آیا میری نلائکی سمجھ لیں یہ میرے سامنے قرآن ہے اللہ جی فرما رہے ہیں عرش المجید عرش مجید ہے عرش العظیم عرش عظیم ہے عرش المجید عرش مجید ہے عرش عظیم ہے یہ عظیم ہے یہ مصطفیٰ کی نالین کا تلوہ جب عظیم کے اوپر ہے تو پھر آزم ہے عرش عظیم حضور کی نالین عرش عظیم عرش عظیم عرش عظیم عرش عظیم حضور کی نالین مجید کے اوپر ہے عرش عظیم عرش عظیم دنیا میں کوئی عالم اختلاف نہیں کرے گا کوئی نہیں کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا اختلاف ایک منحج پر ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی نالین نہیں تھی وہاں پر یہ کہہ سکتا ہے اس میں اختلاف ہے حضور تھے نالین نہیں تھی کچھ علماء نے لکھا نالین نہیں تھی کچھ نے لکھا نالین تھی ہم نالین اتار دیتے ہیں محمد کے پاؤں کی تلی تو تھی عرشِ الٰہی پر نالین ہے نالینِ محمد عرشِ الٰہی پر ہے ہم بعد میں اتار دیتے ہیں پہلے جنہوں نے لکھا ہے ان کو دیکھ لیں کہ نالین عرشِ الٰہی پر ہے مراج جب ہوا ہے اس وقت حلال اور حرام کے مسئلے بتائے نہیں گئے نبوت کے اعلان کے فوراں بعد مراج ہوا ہے ابتدائی دنوں میں مراج ہے حلال اور حرام نہیں بتایا گیا کوئی گرنٹی دیتا ہے کہ نبی کی نالین کو چمڑا کس جانور کا لگا ہے جبکہ ابھی کھوتا بھی حلال ہے ہر جانور حلال ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ نبی کی نالین کو جو چمڑا تھا وہ کس جانور کا لگا تھا ہم اللہ کی بارگاہ میں تو شوال رکھ سکتے ہیں اللہ جی مصطفیٰ کی نالین کو اپنے عرش پر بولا رہا ہے کس چمڑے کا یہ تلوہ ہے اور کس جانور کا یہ چمڑا ہے قدرت کی آواز آتی ہے چپ کر محمد کے قدموں سے لگ جائے تو ہم شجریں نہیں بھولا کرتے ہیں محمد کے قدموں سے لگا تھا پاکستان میں مجھ سے بور ممبر پر بیٹھنے والا کوئی نہیں لیکن یہ پکی بات ہے بٹر والوں کے ساتھ میری رمض رلی ہوئی ہے اس لیے کہ میں تمہارے پاس جب بھی آیا ہوں یہی منظر دیکھتا ہوں پھر عرض کر رہا ہوں پھر عرض کر رہا ہوں اچھا میں راج ہوئی ہے رات کو میراج ہوئی ہے سارا دن نبی پاک دیفینیٹلی مکہ میں چلتے پھرتے رہے ہیں نہیں پھرے تو مٹی تو لگی ہوگی نالین کو سبحان اللہ جسے سمجھ آگئے میں اسے دعا دیتا ہوں نہیں نبی پاک پالش کروا کے گئے ہیں جوتے میراج کے لئے نہیں نا مٹی ساتھ لگی رہی ہے نا اب تو منت کرو رب کی اللہ جی چل یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ مٹی تو ساتھ لگی ہے نا گرد تو ساتھ لگی ہے مکہ کی ریت کے ذرے تو ساتھ لگے ہیں قدرت کی آواز ہے محمد نہیں جو محمد کی نالین کے ساتھ لگ جائے ہم اسے بھی عرش کا تبرک بنا دیتے ہیں جسے سبق مل رہے وہ چپ کیوں میٹھا ہوا ہے محمد نہیں محمد نا اٹھ کے کھڑے ہوں اٹھ کے کھڑے ہوں پلٹ کر ادھر موں کر کے نارہ لگائیں میں دیکھوں آواز یادہ اندر سے ہے یا بار سے ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کے ذکر میں سبق ہے انبیاء کے ذکر میں سبق ہے عبرت ہے انبیاء کے ذکر میں اب میراج کی رات ہے اور مصطفیٰ کی نالین ہے اور عرش قرآن نے کہا عرش مجید ہے نالین امجد ہے پھر سنو عرش مجید ہے نالین امجد ہے عرش عظیم ہے نالین آزم ہے آزم نالین ہے مصطفیٰ نہیں نالین نہیں میں آگے چل سکتا پھر دیکھو میری طرف کوئی بندہ ادھر ادھر نہ دیکھ کون ہیں کن کو بلا رہے ہیں آ جائیں ڈیسٹرب تو نہ کریں ایک دفعہ شبحان اللہ کہیں عرش عظیم ہے نالین آزم ہے عرش مجید ہے نالین امجد ہے امجد بات محمد کی نہیں ہو رہی نالین کی ہو رہی یہ مقام کس کا ہے نالین مصطفیٰ کا بولیں سارے مقام کس کا ہے نالین کا مقام کیا ہے امجد نالین کا مقام کیا ہے آزم آزم یہ نالین کا مقام ہے اٹھو سیالکوٹ کے بڑے عالم سے پوچھو جا کے کہ کیا گرامیٹیکلی دیکھا جائے لفظوں میں کوئی آزم سے اوپر بھی لفظ ہے جو میں محمد کے لئے لگا لوں کہیں گے نہیں ربان گنگ ہو چکی ہے سیگہ تفضیل آ چکا ہے آخری ڈگری ہے لفظوں کی امتہا تو محمد کی نالین پر ہوتی ہے کیسے آگے چلوں گا لفظوں کی امتہا تو محمد کی نالین پر ہوتی ہے زبانیں گنگ ہوتی ہیں اس کی نالین کے فضائل پر اس کی شان نہیں نانا یہ مقام محمد نہیں ہے یہ نالین کا مقام ہے لفظ رک گئے زبان گنگ ہو گئی گرامر کے ہاتھ بند گئے اور زبان کے الفاظ مقتدی بن کر کھڑے ہو گئے کہ ہم نالین پر آکے رک گئے ہیں اب اس کے اوپر نالین کے اوپر نالین کے اوپر قدم ہے اب قدم کے اوپر پندلیاں ہیں اب پندلیوں کے اوپر رانے ہیں اب رانوں کے اوپر شکم ہے اب شکم کے اوپر صدر ہے اب صدر کے اوپر کندے ہیں کندوں پر حسین ہے اب جسے سمجھا یہ سونے کا دور لگا ہے سبحان اللہ اب مجھے بتاؤ جس گھر کے بچوں کی شان کائنات نہ سمجھ سکے اللہ جانے اس کے نانا کی عظمت کیا ہوگی آپ کو سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ ان کے ذکر میں سبق ہے ان کے ذکر میں ہدایت ہے ان کے ذکر میں عبرت ہے غلامی سیکھ لو میراج مل جائے گی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ شاہ صاحب نے میراج بیان کیا ہے آج نہیں کیا کچھ بھی میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ وقت تھوڑا ہے میرے پاس رکو سنو کیا ہے میراج حاوش با سب اللہ جی محمد جی سے کہہ رہے ہیں سونا اتنا قریب آگے ہے کچھ تو مانگ سبحان اللہ ہائے 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 پھر سے سنیں پھر سے سنیں تاکہ جمعہ ضائع نہ ہو جائے اور وقت ضائع نہ ہو جائے اور کچھ لے کے جائیں یہاں سے سونا زمین سے لے کر یہاں تک تُو نے آج تک کچھ نہیں مانگا آج تو کچھ مانگ اکیلے بیٹھے ہیں سبحان اللہ بلایا ہی اس لیے تھا کہ اکیلے بات کر لیں ہو سکتا ہے دنیا میں تجھے حیاء آتی ہو سبحان اللہ جھجک ہے کوئی میرے پاس آجا اکیلے بیٹھتے ہیں اب اکیلے ہیں مانگ ایک دفعہ پوچھا دو دفعہ پوچھا اللہ جی نے محمد جی سے ہزار دفعہ پوچھا پھر یہ گنتی ستر ہزار میں بدلی کتنی دفعہ ستر ہزار دفعہ اللہ کہتا رہا کچھ مانگ نبی کہتے رہے امت کو دے دے یار ستر ہزار میں ایک دفعہ فاطمہ کے لیے مانگتے ستر ہزار میں ایک دفعہ علی کے لیے مانگتے ایک دفعہ حسن کے لیے مانگ لیتے ایک دفعہ حسین کے لیے مانگتے چل ایک دفعہ پنے لیے مانگ لیتے ستر ہزار دفعہ پوچھا گیا ستر ہزار دفعہ کہا سیالکوڈ والے بٹر والے گجرانہ والے وہ میرے پیار کرنے والے وہ میرے نام کے نعرے لگانے والے وہ بند دیکھے مجھ پہ مرنے والے ستر ہزار دفعہ اللہ کہہ رہے ہیں مانگ وہ ستر ہزار دفعہ کہتے ہیں میرے امت ستر ہزار دفعہ کہتے ہیں میرے اللہ جی مراج کہتے کسے ہیں فرمایا جس دن اپنی بھول جاؤ گے نا لوگوں کی خبر رکھنا شروع کرو گے مراج عطا کریں گے بلندی عطا کریں گے جس دن دوسروں کا سوچنا شروع کرو گے میں سورہ نسا پڑھنا چاہتا ہوں چوتھا سورہ ہے قرآن حکیم کا میں پچاسی نمبر آئیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کہو تو میں شروع کر دوں جناب عطا دیکھ رہے ہیں کہ فقر میں میراج کسے کہتے ہیں درویش کو میراج میں سے سبق کیا ملتا ہے سورہ کا نام نسا ہے چوتھا سورہ ہے پچاسی نمبر آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگنا کسی کے لئے مانگنا پھر کہہ رہا ہوں کسی کے لئے مانگ ربحال اللہ کسی کے لئے مانگ آگے جی سورہ نسا چوتھا سورہ ہے اور یہاں یہ پچاسی نمبر یہ پچاسی نمبر آئیت ہے تو اسے اردو پڑھ لیں دے ہو تو اسے پڑھو گے لو جی آپ پڑھیں گے ہف صاحب آپ پڑھیں گے مجھے آئیت پڑھ لیں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ ہے جی پڑے چوب بیٹھے ہو یار دیکھیں ایک بج کے دس منٹ ہو گئے ہیں آخری آیت ہے ٹھیک ہے نا بس ختم ہو گئی تقریر ختم ہو گئی اللہ جی فرماتے ہیں مَنْ يَشْفَا شَفَاعتًا حَسَانًا يَقُنْ لَهُ نَسِيبٌ مِّنْهَا مَذَانِ دیں پھر پڑھیں گے مَنْ يَشْفَا شَفَاعتًا حَسَانًا يَقُنْ لَهُ نَسِيبٌ مِّنْهَا سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے اللہ جی فرمان دینے تم قدی قدی کسی لی منگیا کر میرے کو اللہ 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 جو تین چاہیدہ ہوئے جو تین چاہیدہ ہے وہ تُو کسی لی مانگا گل سن سننا تین پتر چاہیدہ ہے ہاں جی چاہیدہ ہے تُو بے اولاد ہے ہاں جی تَنَا مانگا اپنے لی کچھ ذین اچھ لیا بے اولاد آگیا ہے آگیا ہے اچھے آگیا ہے مِنُو آخَا ایک وَرِی اللہ جی اُنُو دے دیو ستر ہزار دفعہ اللہ کہہ رہا تھا میرے آج کی رات محمد کشتے مانگ سبحان اللہ محمد کشتے مانگ ستر ہزار واری محمد فرمایا دے دے اُنَا نُو دے شاڑ اُنَا نُو دے شاڑ اللہ جی کیا فرما رہے ہیں تُو سمجھ نہیں کہ تیرا کاروبار چھوٹ ہے رزکش کٹ ہے کوئی بندہ ذین اچھ لیا جی دی رزکش کٹا ہوئے آگیا ہے ہاں جی آگیا آج بے کے نماز پڑھ کے درود دی تسبیح کٹ کے مِنُو آخ اللہ جی وَهِنَا اُن دے دیو سبحان اللہ 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 تُو سمجھ نہیں کہ تُو بیمار ہے جیتے انہوں سید دی لوڑے کوئی بیمار ذین اچھ لیا آج نہا آخ مِنُو دے دے آج آخ اللہ جی اُنہ گوانڈی ہے تھی بڑا بیمار ہے میر بانی کرو انہوں ٹھیک کر دے ہو آج نہا اچھا مَن يَشْفَ شَفَاةً حَسَنَا تم مجھ سے کسی کے لیے اگر اچھا مانگتے ہو اچھا جی پھر اور جو بری سفارج نہیں جی اگر تم کسی کے لیے اچھا مانگو اس میں اس کا حصہ یَكُنْ لَهُ نَسِيبٌ مِّنْهَا مِنُو مِنُو میری عزت دی قسم اُو جی دلی تُو مانگنے اُنُو میں دھیان یا نا دھیان اِن میری مرضی ہے تینوں ضرور دے دیا اللہ حکم اللہ حکم سبحان اللہ سبحان اللہ جی سے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں تینوں ضرور دے دیاں گا تینوں ضرور دے دیاں گا تینوں ضرور دے دیاں گا سبحان اللہ اللہ جی گل کی اندھی یہ پہ فرمایا تینوں میراج بخانہ پہ آیا تینوں سمجھ آئے میراج کی ملا گدائے تینوں پتہ لگے نوکریاں نال میراج لب دے تینوں پتہ لگے غلامیاں نال میراج لب دے تینوں پتہ لگے سب تو آلاش ہے جی تو زمین رول چھڑیے پھر بلندیاں لب جانے گا اللہ اللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کا ختم ہو گئی تقریر تشریف رکھیں اب ویسے اگے بھی پڑھ دے گئے کفل منہ کسی کے لئے اگر کوئی برا چاہے گا تو اللہ اس کو وہ دے گا جو کسی کے لئے وہ برا کرے گا چلو کافی ہے عرض کر رہا ہوں جمعہ اس لمحے پر پہنچا ہے کہ قبولیت کے زاویے کو بیان کرتے ہوئے کائنات کے خالق نے فرمایا قبولیت کے لئے قبولیت کے لئے کسی کے لئے مانگو کسی کے لئے ملے گا تمہیں مانگو کسی کے لئے ملے گا تمہیں سبحان اللہ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں مثال دے لگا ہوں مثال ہے یہ حقیقت نہیں ہے منو جو میرا چاچہ یاد آیا ہے کہ میرے چاچے کو پتر کوئی نہیں میں مثال دے رہا ہوں پھر میں آگا اللہ جی میرے چاچے نو پتر دے دے دیتے اللہ کے میں تھیم دے آنگا میں کمیں آگ سٹھنا اس چاچے دے بارے چاہ اللہ نو جڑا آپ میرے خون دا پیاس ہے بھئی تسی میں نو آکھونا شاہ جی ایس بندے لی دعا منگو ہوتے میں منگ دیا گا تسی میری نیت تو تو نا واقع کہ میں اندروں منگی ہے کہ نہیں منگی چودر جنال میری میں دعا منگنی نہ ہوں تو ساکھ کیا میں منگ چڑھیں اوزاد پہ ہان دیئے جنو اندر دا بھی پتا ہے تے بار دا بھی پتا ہے اوزاد آکھے کے اوزاد دعا منگ میں تینو دیا گا میں کہویں اوزاد سامنے دعا منگا اوزاد لی جڑا میرے خون دا پیاس ہے مال کا تو کیوں آنا ہے منہو را د لی دعا منگنواستے جڑا میرے خون دا پیاس آئے تو کیوں آنا ہے منہو اوزاد لی دعا منگن لی جڑا میرے خون دا پیاس ہے اللہ اللہ جی فرما دینے بے دل دا دل آگے ہے میں اللہ تینو کسے ایسی ذات دے پچھے چلانا چاہنا جن نے ساری عمری دعاوان انہوں دے چھڑیاں جڑے ہو دے خون دے پیاسے سمجھ آگئی ہے بات کی جسے جتنی آگئی ہے اتنا سبحان اللہ کہا اخیر ہوگا اسی اُس ویلے جس ویلے متھے تو خون چلے ہے نبی پاک دی تِن نالین تو نکل کے تائف دی میدان تڑکا ہے اللہ جلال چاہ کے فرمائے محمد بس ہو گئی ہے انجھے دا اکھیں توں کہ میں بندے مار چھڑا اے جملہ تُس ہی پہلے سنے ہیں کہ اللہ فرشتے نو کلیا کہ نبی نو پوچھے ہیں کہ جے تُس ہی آگ ہوتے اے دو پاڑ اینج کر کے سنے ہیں نا اے جملہ تُس ہی سنے ہیں چند پہلے سنے آئے جملہ تُس ہی سنے ہیں کہ جب کلیا فرشتے نو کہ پوچھو نبی پاک نو جے ہوا کھنتے ہی اینج کر کے اینج کر کے اینج کر چڑیئے انہوں سوچنا ہے اس گلنو اے دے وے چے وے کہ اللہ جلال چاہ کے کافران دا فیصلہ کرن تو پہلنا محمد نو پوچھ دے پیا اے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے پھر تو راتا ہوں پھر تو راتا ہوں شاید آپ کو کوئی سبق مل جائے میں نے کہا تھا نبیوں کے ذکر میں سبق ہے حق ملتا ہے بندے کو عقیدہ ملتا ہے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے کون جلال چے امام صاحب دی قبر انہوں دعا دے گی جڑا اللہ کھے گا امام صاحب دی قبر چے دعا لے نہیں فیرہ کو اللہ کون جلال چے نہیں مزہ آ رہا ختموں کے یہ تقریر ویمنٹ ہو گئے ہیں کون جلال چے اللہ جلال چے تجلال چے آکے فرشتے میں جائیں ذرا تجا کے پوچھیں جے آکھن تے بندے ماریے آکھن کیوں مار چڑ پوچھنا کیوں ہیں پیا مالک فرمایا قیامت تک ممبر تو جڑی گالے بندے سنن گے انہوں سمجھ آ جائے گی جڑا اللہ کافران دا فیصلہ کرن تو پہلے بھی محمد دا مشورہ لیں دے پیا بھائی بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات کی جڑا اللہ کافران تبا کرن تو پہلے محمد نو پوچھ دے پیا ام مصطفیٰ دی امت دا فیصلہ اپنی مرضی نلکی میں کر چھنے گا اب جسے سمجھ آئیے سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ اے دا مطلب اوٹھے بھی مرضی خدا دی ہوئے گی رضا مصطفیٰ دی ہوئے گی ایک آخری آیت پڑھنا چاہتا ہوں گھر جا کے پڑھ لوں گا ایک اللہ بندہ سبحان اللہ آندہ ہے باقی سارے چوب بیٹھے ہیں مولانا تشریف لائیں تشریف لائیں سورہ نیسا چوتھا سورہ ہے میں اکتالیس نمبر آیت کو پڑھوں گا اور جمعہ ختم ہوا نماز کی طرف چلتے ہیں میرے ساتھ آپ سب تشریف لائیں ہیں میں ان سے ارز کروں گا کہ ہمیں دو اشار سنائیں میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فکے فا سورہ نیسا ہے چوتھا سورہ ہے اکتالیس نمبر آیت ہے آگئے سمجھے جی اکتالیس نمبر آیت ہے فکے فا اذا نبیوں کے ذکر میں سبق ہے نبیوں کے ذکر میں فکے فا اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکا الا ہا اولائی شہیدہ سبحان اللہ جناب تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے فکے فا کیسا وہ وقت ہوگا کیسی وہ کھڑی ہوگی کیسا سما ہوگا اذا جئنا محمد جی آپ کو تو یاد ہے کہ جب ہم ساری امتوں کو اپنی کچہری میں ان کے نبیوں کے ساتھ لائیں گے اور وہ نبی اپنی امت کے لیے میری کچہری میں گواہی دے گے آدم آئیں گے پیچھے امت ہوگی آدم سے پوچھیں گے کہ ہاں جی آدم بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے نوح آئیں گے پیچھے امت ہوگی نوح سے پوچھیں گے کہ فیصلہ کر نوح تیری امت کی گواہی کیا ہے نوح کی گواہی پر ہم فیصلہ کریں گے ابراہیم ہر نبی ہر نبی ہر نبی اپنی امت کی کیوں کیونکہ نبی امت میں موجود تھا حاضر تھا ناظر تھا جب آدم سے عیسی تک سارے نبی اپنی امت کی ایویڈنس دے لیں گے گواہی دے لیں گے و جینا بکا فرشتوں سے کہوں گا پروٹوکول کے ساتھ محمد جی کو لیا سبحان اللہ سبحان 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 جینا ہم لائیں گے ہم 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 اللہ کے ہم پہ سبحان اللہ کہلو اور کیسے لائیں گے اللہ ہا اولائی شہیدہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نغبان بنا کر لائیں نبی امتوں کے گواہ بنیں گے مصطفیٰ سے ہم نبیوں کی گواہی لیں گے مصطفیٰ سے ہم نبیوں کی گواہی لیں گے نبیوں کی گواہی نبیوں کی گواہی دیکھیں میں ارث کرتا ہوں قیامت کی اس وقت میں جس کا آیت نے تذکرہ کیا ہے کائنات کی ہر امت کا مقدر نبی کے ہاتھ میں ہے امت کا مقدر آدم کے ہاتھ میں ہے امت کا مقدر ابراہیم کے ہاتھ میں ہے ہر امت کا مقدر اس کے نبی کے ہاتھ میں ہے گھر جا گے بھی سبحان اللہ کہو تو مل نہیں ہے ایس جملے کا ہار امت کا مقدر اس کے نبی کے ہاتھ میں ہے امتوں کے مقدر نبیوں کے ہاتھوں میں ہے نبیوں کے مقدر محمد کے ہاتھوں میں سبحان اللہ آج دارے ختم نبوت زندہ بار زندہ بار آج دارے ختم نبوت زندہ بار دیکھیں میں بات سمجھا نہیں سکا جمعہ کا وقت ختم ہو گیا ہے لیکن میری نلیکی دیکھیں کہ آیت آپ کے سینے میں نہیں اتری پھر ارز کرتا ہوں ایک دفعہ میری طرف دیکھیں شاید بات بن جائے ارز یہ ہے امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک نبی گوائی نہیں دے گا کیوں کیونکہ امت گناہگار ہے نبی اگر زمانت دے دے تو اللہ چھوڑتا ہے شالکوٹ والو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ امت گناہگار ہے نبی گواہی دے امت چھوڑتی ہے لیکن نبی تو نبی ہے نا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی اللہ سے کہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے اگلے فیصلے تک میں ذرا جنت سے پانی پییا ہوں اللہ کہتا ہے نہیں کوئی نبی جنت کے گیٹ کی طرف مو نہیں کرے جب تک محمد صند نہ دے دے نہیں مالک نبی تو معشوم ہے ان کی کوئی نمازیں چیک کرنی ہے تُو نے ان کے کوئی روزیں چیک کرنی ہے تُو نے وہ تو معشوم ہیں انہیں جانے دے ان کی گواہی کی کیا ضرورت ہے اللہ فرمایا میں قیامت تک آدم کے بچوں کو شمجھا رہا ہوں نبیوں کی نبوتیں بھی بندوں کو محمد کے بغیر جنت نہیں جانے دیتی تو تم کیسے محمد کے بغیر جنت جاتے ہیں اللہ فکر اللہ اکساب اقول محسروت هادیا محسروت 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 اکم های Umm های تھا اینрон اینقا اینplant این قا این اے من اینجانا انہیں مانا انہیں مانا قبلہ شاجی دا حکم اور آپ دے پسندی دا صرف دو اشار سننے توسی محبت نہ لیکن مرتبہ قبض رہا سبحان اللہ پھر قبض رہا سبحان اللہ ایک کو کھولو یہ دیز رہا سامنے ہو اگر سامنے ہو اگر روئے خیر البشر سامنے ہو اگر روئے خیر البشر تو عبادت کا کتنو مزائے گا ہے یہی آرزو وہ رہے رو بھرو ہے یہی آرزو وہ رہے رو بھرو تو تلاوت کا کتنا مزائے گا آرزو سامنے ہو اگر روئے خیر بھرو بھرو مجھ 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 بھی مجھ مجھ ہی مجھ ہی آئے آقا اگر میری لینے خبر آئے آقا اگر تو آیادت کا کتنا مزائے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر اور آخری شیر اکمت باقمد رہا سبحان اللہ بڑا پیارا شیر دعا کرو اللہ ساری محفظ جنت چلے آجائے اور شیر کی کہنا ہے کہ باپ جنت پریس وان رکھے ہمیں ٹھہر جائیں گے لیکن سنو دوستو کہ جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ تو اجازت کا کتنا مزائے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر آقا سبحان اللہ اور ساٹھا مسئلہ کے لیے سنو جماعت دا عقیدہ گیڑا کہ سر پہ سندی کے آن قوم عثمان ہو تڑکنوں میں عمر جانے چاہو علی یہ سبی موتبر یہ سبی موتبر ہم سفر ہوں اگر یہ سبی موتبر ہم سفر ہوں اگر تو رفاقت کا کتنا مزائے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر یہاں پر آج ماشاءاللہ بڑی اس بات کی خوشی ہوئی ہے ابھی علی باس بھائی یحسین بھائی بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ پہلی منزل بھی فول ہے دوسری بھی فول ہے تیس نی بھی فول ہے اور عوام ماشاءاللہ گھلیوں میں بار کھڑی ہے آپ کا آنا آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی آمن سے ہمارے دل باغ باغ ہو گئے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور بالخصوص یوں کہ یہ مسجد کا ہمارا مسئلہ تھا کہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے بار گھلیوں کے اندر ہمیں جگہ بنانی پڑتی ہے اور وہاں پر دریاں اور چٹائیاں ڈال کے نمازیں پڑھاتے جمعے کی تو ماشاءاللہ بھائی شاہد صاحب اور جاول صاحب ماشاءاللہ دلاور صاحب ان کی محبتوں انہوں نے اپنے قبلہ والد محترم خادم حسین ان کے لیے یہ مسجد ڈبل سٹوری کی ہے ماشاءاللہ آگے ان کی مسجد کا باقی نظام جی انہوں نے کہا ہے ان قریب ہم مسجد کا ٹوٹل نظام جو ہے انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں اللہ ان کا قبول فرمائے اب ان کو بھائی شاہد صاحب کو جاول صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے تشریف لائیں اور دو مٹ ہار مبارک وہ ڈالیں گے گلے کے اندر اس کے بعد ازان ہوگی تو گزارش یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ بن گیا نا جی تو جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مٹیریل بات جاتا ہے اللہ جی نے جبریل سے پوچھا کہ جبرائیل کعبہ جو بنا ہے اس کا کوئی مٹیریل بھی ود گیا ہے کہ نہیں رکھیں سنیں توجہ کریں توجہ کریں جبریل نے عرص کی ہے یا رسول اللہ تیرے تیرے خلیل نے کعبہ بنایا ہے تو مٹیریل بہت زیادہ بچ گیا ہے فرمایا ہے جنہیں روڑے روڑے بچے نہ سارے عرشتے لائے اللہ اس سارے روڑے جبرائیل نے کٹھے کی تے کعبہ دے بچے ہوئے عرشتہ الہی تے آگیا مالک کی آڈر ہے فرمایا جبریل پوری طاقت نہ لے روڑے سوٹ جتھے ایڈا کو ذراوی ڈگ پیا ہوتھے مسید بن جائے گی ایسی جتھے بیٹھے ہیں نا یہ تھے کعبہ دے ودے ہوئے روڑے ہیں ہن دی ٹیمڈ کی ہون میرا پہ دل کر دا ہے کہ اسی وی کعبہ دی بلڈنگ دے مٹیریل اس کو حسابہ آ لئیے تو دل کر دا ہے پہ کعبہ دی بلڈنگ دے مٹیریل دے اندر حسابہ گیا ہے اے پہ گیا ہے اے میرے بلوں دے پہ گیا ہے دے تو ہی جو بیٹھے ہو اے تین منزلہ بندے جیدے کٹھے ہوئے انہیں نا ایونٹ اور جانا ہے کعبہ دی بلڈنگ دے اے تیری خیر ہوئے میرا پتر اللہ تیری عمر دراز کرے کعبہ دی بلڈنگ دی مٹیریل اے کوئی انتظامیہ دا بندہ بندیاں تک جاؤ اینڈ تک ماشاءاللہ لو اے ویک ہو ترسیون کعبہ دی تو اٹھا کی نہ آئے جناب نائم صاحب نے کعبہ دی اپنی مسجد دا کی نہ آئے مسجد کتب شاہ بخاری دی خدمت دی چھ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی لو جی ابھی کتب اٹھا کی نہ آئے جی حلیم بڑھ صاحب نے یہ قدار پیو پیش کیتا ہے اچھا اوہ ماشاءاللہ اے درہ گندیو جی میں نے گندیو ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ایک نوجوان آئے نے جی تھے انہا نے نا اٹھ نو دس ہزار روپیا بھائی مٹھو صاحب نے دس ہزار روپیا جناب دا کی نہ آئے جی ندیم صاحب نے پانچ سو روپیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی خیر ہوئے جناب دی خیر ہوئے لو جی اے ویکھو جی بزرگاں نے آکے پانچ سو روپیا تو اٹھا کی نہ آئے ہا جی